اسلام علیکم دوستوں اس ویڈیو میں ہم کسی بادشاہ یا شہزادے کی کہانی نہیں بلکہ موجودہ دور کے ایک قڑوے سچ کی بات کرنے جا رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مرتبہ ہم نے ولاد چہارم جسے ڈریکولا کہا جاتا ہے کی ویڈیو پوسٹ کی تھی جو کہ انسان کی شکل میں ایک بھیڑیا تھا لوگوں کو بے دردی سے قتل کرنا ان کی لاشوں کو سلاخوں میں پیرو دینا پھر ان کے خون سے روٹیاں ڈبو ڈبو کر کھانا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا آپ کہیں گے کہ وہ تو دور جاہلیت کی بات تھی اب ایسے لوگ کہاں تو دوستوں آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ موجودہ دور میں ولاد چہارم سے زیادہ تشدد پسند سرپھرے اور درندہ صرف لوگ پائے جاتے ہیں دو ہزار دس میں تین ویڈیوز پر مشتمل ایک سیریز منظر عام پر آئی تھی جسے دنیا ڈیزیز ڈسٹرکشن کے نام سے جانتی ہے ان ویڈیوز نے آتے ہی دنیا بھر میں خوف کی ایک لہر دوڑا دی ان ویڈیوز میں ایک عورت اور ایک مرد ایک چھوٹی سی بچی جس کا نام دیزی تھا اس پر شدید قسم کا تشدد کرتے دکھائی دیتے ہیں اس ویڈیو میں اس کا ریپ کیا جاتا ہے اس کے ہاتھ پیر کاٹے جاتے ہیں اور ترہاں ترہاں کے طریقوں سے اسے عذیت دی جاتی ہے یہ ویڈیو دراصل ڈارک ویب سے تعلق رکھتی تھی مگر کسی ایرر یعنی غلطی کی وجہ سے نارمل انٹرنیٹ یعنی سرفیس ویب پر لیک ہو گئی تھی آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ انٹرنیٹ چار مختلف درجوں میں تقسیم ہے پہلا ہے سرفیس ویب جو چیزیں گوگل سرچ کر سکتا ہے فیس بک، یوٹیوب، ٹورنٹ اور دیگر سائٹس یہ سب سرفیس ویب کے زمرے میں آتی ہیں دوسرا درجہ ڈیو ویب کا ہے جو کسی سرچنگ میں نہیں آسکتی ان میں مختلف کمپنیز کا ڈیٹا یونیورسٹیز کی معلومات اور اسی طرح کی پرائیوٹ چیزیں شامل ہیں مثلا اگر میں اپنی اس ویڈیو کو پبلک موٹ سے ہٹا کر پرائیوٹ موٹ پر کر دوں تو یہ ویڈیو سرفیس ویب سے ڈیو ویب میں متقل ہو جائے گی تیسرا درجہ ڈارک ویب کا ہے جس میں میرا اور آپ کا داخلہ ممکن نہیں جب تک کہ کوئی ہمیں خود وہاں لے کر نہ جائے اس درجے یعنی ڈارک ویب میں ہر طرح کے غیر قانونی کام ہوتے ہیں مثلا ڈرکس خریدنا یا بیچنا ہتیاروں کی خرید و فروغت کسی کی سپاری دینا یعنی کرائے کا قاتل ہائر کرنا پیسے کی غیر قانونی منتقلی اور اس جیسے دوسرے سیاہ کام ڈارک ویب کا استعمال کرتے ہوئے کیے جاتے ہیں اب چوتھا اور سب سے خطرناک درجہ میریانا ویب کا ہے انٹرنیٹ کے اس تاریخ ترین حصے میں ترہا ترہا کے خطرناک ترین جادو معفوق الفطرت قوتوں یعنی روحوں جنوں اور موقعات کی خرید و فروغت کے ساتھ ساتھ کئی پلیٹ فارم ایسے بھی ہیں جہاں معصوم اور چھوٹے چھوٹے بچے جنہیں مختلف علاقوں سے اغوا کر کے یہاں لائے جاتا ہے اور ان کے ساتھ بہیمانہ تشدد کیا جاتا ہے ان میں سب سے مشہور ویب سائٹ ریڈ روم نام کی ہے ریڈ روم اپنے سبسکرائبرز کو مختلف علاقوں اور مختلف عمر کے بچوں کی ایک ورائیٹی پیش کرتی ہے پھر یہ لوگ جو دراصل نفسیاتی اور دماغی خلل کا شکار ہوتے ہیں بٹ کوائن کے ذریعے ان بچوں کی بولیاں لگاتے ہیں اس طرح نیلامی کے بعد اس بچے کو ریڈ روم میں پیش کر دیا جاتا ہے اب ایک آدمی یا ایک عورت جو اپنے مو پر ماسک لگائے ہوتا ہے اس ذہنی مریض کلائنٹ کی ہر ظلیل خواہش پوری کرتا ہے مثلاً اگر یہ کہتا ہے کہ اس کا ہاتھ کارڈ دیا جائے تو اس بچے کا ہاتھ کارڈ دیا جاتا ہے زبان کہہ دے تو زبان کارڈ دی جاتی ہے اور یہ تمام ترین تشدد ریڈ روم اپنے کلائنٹس کو لائف دکھاتی ہے اور وہ کلائنٹس ان پر تشدد مناظر سے خدا جانے کون سی تسکین حاصل کرتے ہیں اسی طرح تشدد کے نتیجے میں آخر کار وہ معصوم بچہ جا بحق ہو جاتا ہے ریڈ روم کے علاوہ اور بھی ایسی کئی سائٹس میریانا ویپس پر موجود ہیں دو ہزار دس سے پہلے تک یہ سنی سنائی باتیں کہلاتی تھیں مگر ڈیزیز ڈسٹرکشن نامی ویڈیو اور اس کے علاوہ ایسے ہی کئی کیسز نے ان کہانیوں پر سچائی کی مہر سب کر دی اور یوم حاضر تک اس کاروبار نے ایک اتنی بڑی انڈسٹری کی صورت اختیار کر لی ہے کہ دنیا کی کئی حکومتیں مل کر بھی اس کاروبار کا کلا کمان نہیں کر سکی ہیں یہ مافیاز بچوں کی بڑی تعداد ترقی پذیر ممالک خصوصاً انڈیا اور پاکستان سے اغوا کرتی ہیں کیونکہ اول تو یہاں آبادی کا تناسب بہت زیادہ ہے دوسرا یہاں سیکیورٹی کی صورتحال کافی خراب ہے کچھ دن قبل پاکستان کے شہر کسور میں ایک دلخراش واقعہ پیش آیا جس نے ہماری پوری قوم کو جھنجوڑ کر رکھ دیا اس بچی کا نام زینب تھا اسے اغوا کیا گیا اور بعد میں شدید تشدد کے ذریعے قتل کیا گیا بعد ازاں اس معصوم بچی کی لاش ایک کچرہ خانے سے ملی اس کی تفصیلات سے آپ تمام ہی لوگ بہو بھی واقف ہوں گے پچھلے دنوں اس بچی کا قاتل بھی پکڑا گیا جس کا نام علی عمران بتایا جاتا ہے اور ساتھ میں اس پر پاگل اور نفسیاتی کا ٹیک بھی لگا دیا گیا ہے اس کو لے کر پنجاب حکومت کی طرف سے دھوا دھار تقاریر کی گئی ایسے میں پاکستان کے مشہور ٹی وی انکر ڈاکٹر شاہد مسود نے ایک دعویٰ کیا کہ زینب کا قاتل علی عمران کوئی معمولی انسان نہیں بلکہ اس قاتل کے سیتیز غیر ملکی اکاؤنٹس موجود ہیں جن میں کئی لاکھ یوروز کی رقم موجود ہے یہ تمام تر ثبوت اس بات کی طرف نشاندہ ہی کرتے ہیں کہ اس قاتل کا تعلق ریڈ روم جیسی ہی کسی سائٹ یعنی مافیا سے ہے ابھی یہ کیس عدالت میں زیر سمات ہے اس لیے حتمی طور پر کچھ کہا نہیں جا سکتا اگر اس قاتل کے آقاؤں تک رسائی حاصل ہو جاتی ہے اور یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس کیس میں ریڈ روم جیسی کسی مافیا کا ہاتھ ہے تو یہ دنیا میں اپنی نویت کا پہلا کیس ہوگا ہمارا ایمان ہے کہ یہ بچی زینب اور اس کے جیسے لا تعداد معصوم بچوں کے صفاق قاتل جو ابھی تک اپنے انجام سے بے خبر ہیں ایک نہ ایک دن اللہ کی گرفت کا شکل موسیقی بچھے بچ سائ those موسیقی بلو sprink